مچھر جس کو ہم معمولی ساتھ کیورا سمجھتے ہیں لیکن یہ سب سے خطرناک جاندار ہے جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مرتے ہیں سب سے زیادہ انسان جس جاندار کے وجہ سے مرتے ہیں وہ مچھر ہی ہے یہی مچھر اسکندر آزم کی موت کا سبب بنا مچھروں کی تقریبا 3500 اقسام ہیں اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کارتی جاتی ہیں اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کارتی ہیں اور یہ ہر قسم کے جانور کو کھڑتے ہیں جیسے کہ سام، مینڈک، پرندے، گھوڑے اور گائے انسان وغیرہ باقی نر، مچھر، پھولوں اور پتوں وغیرہ سے ہی اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے یہ زمین پر دس کروڑ سال سے رہ رہا ہے جو کہ نظریہ ارتقاء کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے کیونکہ مچھر کی ایک سو میلین یعنی کے دس کروڑ سال پرانے فالز اور آج کے مچھروں کو کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں آئی کچھ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ مچھر دو عرب سال پہلے بھی موجود تھا مچھر کی عمر پانچ سے چھ ماہ تک کی ہوتی ہے اس کے تین دل دو دماغ اور دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ میں تقریباً ایک ہزار لینز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر مختلف سمتوں میں دیکھ سکتے ہیں مچھر ایک سیکر میں ایک ہزار مرتبہ اپنے پر مارتا ہے اس کے باوجود وہ ایک گھنٹے میں صرف ایک سے ڈیر میل کا فاصلہ ہی تہہ کر پاتے ہیں مادہ مچھر ایک ہی وقت میں دو سو انڈے دیتی ہیں مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے مچھر کے موہ میں چھ سویاں ہوتی ہیں جن میں اسے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے ان کی مدد سے دو صرف مطلوبہ خون ہی چوستے ہیں خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے مچھر جب انسان کے کسی بھی حصے کو کارتا ہے تو اس حصے کو پہلے ہی لہاب سے سن کرتا ہے پھر اس حصے میں اپنی چھ سویاں انجیکشن کی طرح دار کر خون پینا شروع کرتا ہے اور اس کا لہاب کی طرح پین کا کام کرتا ہے جس وجہ سے کارتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا یہ پورا عمل ایک دیوائز کی طرح ہوتا ہے انسان نے یہ دیوائز بھی مچھر کو دے کر بنائی ہے مچھر میں انتہائی احساس حرارتی ہوتا ہے جس کی مدد سے کسی بھی جاندار کی مجودگی اور مختلف رنگوں میں خارج شدہ حرارت کو سمجھتا ہے اور اس حرارت کے اعتبار سے جاندار کو پہچان لیتا ہے جس وجہ سے مچھر اندیرے میں بھی جاندار کو پال لیتا ہے اور جسم کے اندر خون کی ناریوں کو بھی پہچان لیتا ہے انسان کا خون صرف مادہ مچھر ہی پیتے ہیں اور یہی مادہ مچھر ہر سال لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بنتے ہیں مچھروں کی زیادہ تر اقسام کو ایک بڑا نقصاندہ اور کیلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں اور جانوروں کا خون پیتے ہیں مچھر دنیا کے کسی بھی جانور سے زیادہ مواد کا سبب بنتے ہیں وہ بیماریوں کے کیریئر ہیں باشمور، ملیریا، لینگی، بخار اور سرد بخار جو کہ انسانوں اور جانوروں میں پھیل سکتا ہے جب مچھر خون پیتا ہے صرف مادہ مچھر ہی خون پیتی ہے اور جب وہ اندے پہرہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوتی تو مادہ نر کی طرح پودوں سے امراض کھانے پر چپک جاتی ہے مچھر او قسم کے خون کو ترجیح دیتے ہیں جس کی زیادہ گرمی والے افراد، حاملہ خواتین اور زیادہ سانس لینے والے ان میں سے بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ مچھر سو فٹ کی دوری سے کاربن رائی اکسائیڈ کو محسوس کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے سروں کے گرد گردش کرتے ہیں خواتین دو ہفتے سے ایک ماہ تک زندہ رہتی ہیں جبکہ مرد عام طور پر صرف ایک ہفتے تک زندہ رہتے ہیں دوسری مکھیوں کی طرح مچھر بھی زندگی کے چار مراحل سے گزرتے ہیں مادہ مچھر اپنے انڈے ٹھہرے ہوئے پانی میں دیتی ہے یہ تھے کچھ مچھر کے حقائق اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے